اسلام علیکم ایوری وان امید ہے آپ سب لوگ ہیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ گلاب جامون کی ریسیپی شیئر کروں گی ایک لیٹر ہم تازے دودھ سے یہ ایک کلو سے بھی زیادہ گلاب جامون بنائیں گے اس میں ہم دودھ کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے اور تازے دودھ سے ہم یہ سارے کے سارے گلاب جامون بنائیں گے اور یہ اتنے زیادہ گلاب جامون صرف اور صرف ایک ہی لیٹر دودھ سے بنائے ہیں میں نے اتنے مزے کہ یہ گلاب جامون بنتے ہیں نا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ناتو آئندہ کبھی بائے کریں گے اور یہ اتنی آسان ریسیپی آپ ہمیشہ گھر میں ہی ٹرائے کریں گے کوئی بھی ایوینٹ ہوگا کوئی بھی آپ کی دعوت ہوگی تو آپ اس کو اپنی ڈش ضرور بنانا پسند کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے پہلے آئیکن بٹن ضرور دبا دیجئے گا چلیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں ون کیجی تازہ دودھ لے لیا ہے جتنی بھی میں آپ لوگوں کو ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گی وہ آپ لوگوں نے مسٹ فالو کرنی ہے اسی سے یہ سارے پروسیس آپ کا ایزی بھی ہوگا اور جلدی بن کے تیار ہوں گی اور زیادہ غلاب جامن بن کے تیار ہوں گے یہ ون کیجی میں نے دودھ لے ریا تھا یہ فل فیٹ دودھ ہے اور اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی دودھ آپ کا بوائل آج ہے اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو آنچ پر رکھ دینا ہے اور ہر تین سے چار منٹ کے بعد اس طرح سے چمچ ایک سے دو بر چلا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ دودھ اچھی طرح سے گھارا ہو جائے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا اور اسی سٹیج پر اسی کنڈیشن میں میں نے اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے پکا لیا تھا تو دودھ کی یہ کنڈیشن ہو گیا ہے ساتھ ساتھ یہ سائٹ سے آپ نے اس طرح سے اتارتے رہنا تاکہ جتنا بھی گھارا دودھ ہے وہ آپ کا سائٹوں سے نہ لگے اور دودھ میں شامل ہوتا رہے اور دودھ اچھی طرح سے گھارا ہوتا رہے اس ڈیوٹیشن میں میں نے ہر تین سے چار منٹ کے بعد اس طرح سے چمچ چلاتی رہی ہوں لیکن جیسے یہ گھارا ہونا شروع ہو گیا تھا اس سٹیج پر جیسے یہ آگیا ہے اب میں اس میں مسلسل چمچ چلاؤں گی تاکہ یہ مزید گھارا ہو جائے اور نیچے سے نہ لگے اور جو آنچ ہے وہ میری میڈیم ٹو لو ہوگی اب اس سٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ کھوئے کی شکل میں آنا شروع ہو گیا ہمیں اس طرح کا یہ دودھ چاہیے اور اتنا گھارا ہونا چاہیے یہاں میں نے چولہ بند کر دیا اور اس کو میں ایک ڈیش میں نکال لوں گی اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھویا کتنا اچھا سا تیار ہو گیا ہے اور یہ گھارا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا اس میں لیکوڈ بھی مجود ہے آپ نے بلکل اسی طرح سے یہ دودھ کو تیار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اب اس کی مقدار دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی مقدار ہے کھوئے کی ایک ون کے جی دودھ سے اتنا زیادہ کھوئے ہے صرف اسی صورت میں تیار ہو سکتا ہے جب آپ فل فیٹ اور حادث دودھ لیں کھویا ڈیش میں نکالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چمچ چلاتے رہنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد لیے اس کے بعد یہ ہے اس میں میں گلوٹن فری فلاڈ ایٹ کر رہی ہوں جو کہ گلوٹن فری ہیں سیلک پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے آپ اس کی جگہ پر اس میں میدہ یا ایٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ون ایٹ ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کیا ہے اور پینچ اوف بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے یہ سب انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے اس کھوئے میں ڈالنے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا کھویا گرم ہی تھا ہم نے جس تین سے چار منٹ کے لیے اس کو چمچ چلا کے ایک سمودھ کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا تھا اور یہ نیم گرم اس وقت کھویا اور اسی سٹیج پر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ ایک سمودھ سی ڈو بنجے اور اس میں کوئی لمس نہ بنے ایک اور چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ اس کو تھنڈا کر کے اس طرح سے مکسنگ کریں گے تو آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگے گا مجھے ہارلی یہاں تین سے چار منٹ لگے تھے اور یہ میرا اچھا سا سمودھ سا بیٹر تیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹی سپون کے برابر دیسی گی شامل کیا آپ کوئی سا بھی گی یا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ آپ نے مزید مکس کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی سی سمودھ سی ڈو تیار ہو گئی ہے آپ نے چمچ چلاتے ہوئے اس کو اتنا سمودھ کر لینا ہے کہ جیسے آپ اس کو اگر راؤنڈ شیپ دیں تو اس کے اوپر کوئی کریکس یا کچھ بھی نہ آئے اور آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاودر آپ نے صحیح اس تنی ہی کونٹیٹی میں ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو آپ کے غلاب جامل ٹوٹیں گے اور پھولیں گے تو وہ ٹوٹے ہوئے بنیں گے اس ورہ سے جتنی جتنی کونٹیٹی کا میں نے آپ کو کہا ہے اس چیز کا آپ نے حاصل دھیان رکھنا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے ڈگ دیا تھا اسی دوران ہم یہاں پر شیرہ تیار کر لیتے ہیں شیرہ تیار کرنے کے لیے یہاں میں نے ٹو کپ کے قریب چینی لی ہے اور اس میں میں نے ٹو کپ کے قریب ہی پانی ڈالا ہے آپ نے ساری کے ساری جتنی بھی میں میرمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے رکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ بن سکے یہاں تین سے چار میں نے ہری الائچی ڈال دی ہے یا چھوٹی الائچی جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں ون ٹیبل سپون اس میں سرکہ ایڈ کیا آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو آپ لیمون کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں چینی مکس ہو جائے اور اس کے بعد دو سے تین منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس کا ایک اچھا سا شیرہ تیار ہو جائے ہمیں یہاں ون تار یا دو تار شیرہ نہیں چاہیے جس اس کو اچھی طرح سے مکس ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دینا یہ ہمارا بالکل اس وقت شیرہ تیار ہے ہماری ڈو کو رکھے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے تھے اور اس کا ٹیمپریچر بھی کافی حد تک نیچے آ چکا تھا لیکن یہ ابھی بھی نیم گھرم ہے اب یہاں پر میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اور اس کو اتنے سی کوانٹیٹی لے کر گلاب جامون کی شیپ دے دوں گی آپ کو جتنے سائز کے گلاب جامون اچھے لگتے ہیں آپ اس سائز کے گلاب جامون بنائیں یا جس شیپ کے آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ وہ شیپ بنائیں اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو ہلکا سا رول کیا اور یہ کتنا اچھا سمودھ سا ایک گلاب جامون آپ کے وقت سامنے بن کے تیار ہو گیا کوئی بھی اس کے وقت کریکٹ نہیں ہے نیم گرم سے ہی آپ اس طرح سے بناتے رہیں گے تو آپ کے بہت اچھے سمودھ سے گلاب جامون within 10 منٹس بن کے تیار ہو جائیں گے اب یہ سارے کے سارے گلاب جامون میں نے اس سے بنائے تھے اب یہاں ہم اس کو فرائے کرنے لگے ہیں میں اس کو اس طرح سے ڈیپ فرائے کر رہی ہوں اب اچھی طرح سے کرائی لے کر آپ اس میں ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے لیے یہاں میں گی کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں میں نے آدھے گلاب جامون اس میں ڈال دیا ہاں ہلکے ہلکے سے میں رول کرتے ہوئے اس کو فرائے کر لوں گی جب آپ ڈیپ فرائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک خاص شیپ میں اس کو گھماتے رہنا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح سے ہر طرف سے گولڈن فرائے ہو جائیں میں نے چونکے تھوڑا سا کم آئل میں اس کو کر رہی ہوں اور میں اس لیے چمچ کے ساتھ بار بار مسلسل اس کو ہلاتی جا رہی ہوں یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے گلاب جامون ڈالے تھے تو آئل بہت زیادہ گرم نہیں تھا آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم آنچ پر ہی فرائے کرنا ہے ہائی آنچ پر آپ نے فرائے نہیں کرنا اگر آپ کو ڈالتے ہی لگے کہ اس کا جو ہے وہ آئل بہت زیادہ گرم تھا تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے تاکہ ایک دم سے گولڈن کلر آنے کے بعد بھی یہ ہلکہ ہلکہ سا بیچ سے پکتا رہے اور بعد میں آپ نے اون کر کے اس کو فرائے کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گلاب جامون جو ہیں وہ کافی اچھے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے تھے تو میں نے یہاں کیا کیا ہے کہ سارے کے سارے گلاب جامون کو اچھی طرح سے باہر نکال کر سٹین کر کے اس کو میں نے شیرے میں ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں اس کو ڈک دوں گی یہاں میرا شیرہ گرم ہی تھا اگر آپ کا گرم نہیں ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ فرائے کر لینا اب یہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو فیل ہو اب میں نے جب سیکنڈ ٹائم ڈالا تو میرا اوئل گرم تھا یہاں میں نے فوراں چولے کو بند کر دیا اور اس کے ایک سے دو منٹ کے بعد میرا اوئل کا ٹیمپریچر نیچے آ گیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اس کو میں نے باہر نکال لینا ہے اور اس کو بھی میں نے سارے کے ساروں کو شیرے میں ڈال لینا ہے اب یہاں سارے کے سارے میرے جو گلاب جامون ہیں وہ میں نے شیرے میں ڈال دیئے تھے اس سٹیج پر آپ نے اس کو آدھے گنڈے کے لیے چھوڑ دینا اور اس کے بعد آپ نے سرف کر لینا ہے سرف کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں میرے یہاں جس سٹیج پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے تقریباً آدھے گلاب جامون اس ہی سٹیج پر ہتم ہو چکے تھے اور باقی میں سرف کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور یہ اتنے مزے کہ گلاب جامون بن دینا ہے لہور کی مشہور مشہور جو دکانے ہیں اس کے ٹیسٹ اور اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور یہاں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی گٹلی نہیں بنے گی آپ جتنی اچھی ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کریں گے اتنے اچھا یہ بنیں گے اور اس کا ٹیکسچر بہت اچھا بنے گا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا اچھا سموتنس آئی ہے اور یہ کتنے اچھے یہ لگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے تاکہ میں آئندہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی ریسپیس لے کر آتی رہوں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ